بسم اللہ الرحمن الرحیم حق ٹیوی کے سارفین السلام علیکم حضرت شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے معقول ہے آپ فرماتے ہیں میں ابن القصہ اور حضور سیدنا غوث آزاد محمد اللہ علیہ کے ساتھ جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا اور صدق اس کو غوث کہتے تھے وہ جب چھاتا ظاہر ہو جاتا وہ جب چھاتا غائب ہو جاتا ایک روز ہم تینوں دوستوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس سے ملا جائے جب ہم روانہ ہوئے تو ابن القصہ نے کہا کہ میں اس پوست سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لا جواب ہو جائے گا میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں حضور سیدنا غوث آزم نے فرمایا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا شیخ عبدالسعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں جب ہم وہاں پوچھے تو وہ موجود نہ تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ ظاہر ہوئے ابن القصہ سے کہنے لگے اے ابن القصہ تجھ پسط افسوس ہے تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس سے تو مجھے لا جواب کر دے تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے اس غوث نے ابن القصہ کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی اس کا جواب بتا دیا اور پھر فرمایا مجھے تیرے اندر کفن نظر آتا ہے اور پھر انہوں نے میری جانب نکھا کی اور فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور تمہاری اس بیجبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی پھر حضور سیدنا غوث عظم کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور ان سے نہائی تھی شفقت و اعترام اور عزت سے پیش آئے اور فرمایا اے عبدالگادر تو نے اپنے عدد کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کو رازل کر لیا ان قریب تم ایک ممبر پہ بیٹھو گے اور سارا بغداد تمہاری بات سنے گا تم اعلان کرو گے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمام ولی اللہ تمہارے اس بات پر اپنا سر جھکائیں گے شیخ عبدالسید عبداللہ محمد فرماتے ہیں اس کے بعد وہ غوث غائب ہو گئے اور ہماری ان سے پھر کبھی ملاقات نہ ہوئی جس وقت حضور سیدنا غوث عظم ممبر ولایت پر بیٹھے اور آپ نے اعلان کیا کہ تمام ولیہ کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے خاک پائے رو بدو روشنی اہل نظر بیدار رہ پشک زیا حضرت غوثل سکالین شیخ عبدالسید فرماتے ہیں کہ عبدالقصہ کا یہ حال تھا کہ اس نے شرعی علوم پر دسترت حاصل کی اور ہر ایک کو اپنے علم سے مات دی مگر جب خلیفہ نے اپنے مقرب خاص بنا کر شاہر روم کی جانب بھیجا تو اس نے شاہر روم کے تمام عیسائیوں اور پادریوں کو مات دے دی شاہر روم نے اس کی نہایت عزت کی اور اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا وہاں عبدالقصہ ایک لڑکی پر فردہ ہوا اور اس نے شاہر روم سے اس کا رشتہ مانگا شاہر روم نے کہا اس کا رشتہ میں تم سے ایک شرط پر کروں گا کہ جب تو عیسائی ہوگا عبدالقصہ نے اس لگی سرشادی کی غص سے عیسائیت مذہب اختیار کر لیا مجھے جب عرب ہوا تو مجھے ان غوث کا قول یاد آ گیا شیخ عبدالسعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں میری حالت یہ ہوئی کہ میں جب بخداد سے دمش آیا تو سلطان نور الدین رنگی ملک شہید نے مجھے محکمہ اوقات کا نازم مقرر کر دیا میں حاکم ہو گیا اور دنیا چاروں جانب سے مجھ پر ٹوٹ پڑی اس غوث کی کہی ہوئی تینوں باتیں درست ثابت ہوں یہ واقعہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا کیوں ہی طاقت سے وہ باتیں جان لیتے ہیں جو آپ انسان کو معلوم نہیں ہوتی وہ باتیں سمجھ سکتے ہیں جو عام انسان سمجھ نہیں سکتا وہاں تک پہت جاتے ہیں جہاں پر عام انسان پہنچ نہیں سکتا اسی طرح سے ایک غوث نے ان ٹینوں کیلئے جو پیشنگوئی کیتی اور سچ ثابت ہوئی یہ اللہ اولیاء والوں کی کرامات ہوتی ہیں جسے اللہ جب چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے